جسٹرز خلیل رمہ رمدل ہور ہائی کورٹ کے جاج تھے ان کے بارے میں بڑا تاثر تھا کہ وہ بڑے سخت ہے اور ان کے عدالت سے کوئی بچ کے نہیں جاتا خاص طور پر جو بیوروکریٹس تھے اور پلیس والے تھے رضانہ خبارات میں خبریں چھپتی تھیں کہ پلیس والوں کی بیلٹیں تروازیں پلیس والوں کے بیج تروازیں اور پلیس والے کو دیوار کی در موں کر کے کھڑا کر دیا بڑی بڑی خبریں لگتی تھیں ان کے رمات شپتے تھے اور میں نے خود دیکھا ہے ایک وزیریا اللہ کے پریسیپل سیکٹری جو ہیں سردیوں میں وہ پسینہ پہنچ رہے تھے وہ جو ان کے دعالت میں پیش ہوتے تھے پلیس والے تو وہ کہتے تھے بھائی صبح دو نفل پڑھ کے آتے ہیں کہ اللہ تعالی خیار خرید سے واپس لائے اور جا کے دو نفل شکرانے کے پڑھتے ہیں تو خاص طور پر پلیس والوں پہ ان کا ایک نا بڑا خوف تھا وہ ان کے کیو جسس تھے محمد رفیق تارڈ صاحب جو صدر پاکستان بھی رہے وہ کہتے ہیں کہ میں گجرا والا سے لاہور آ رہا تھا بائی پاس سے جب میں نے جیٹی روڈ پہ چلنا تھا تو وہاں ٹریفک روک کی ہوئی تھی پلیس والوں نے ہماری گاڑی بھی روک لیا انہوں نے اس کے بعد پتہ کیا ڈرائیور نے پتہ چلا کہ جنب وزیری آدم صاحب نے گزرنا ہے اور ان کا پروٹوکول لگا ہوئے تو ڈرائیور آکے بھی تارہوائے پیٹ گیا واپس تو تھوڑی دیر بعد کافلہ گزر گیا لیکن ٹریفک کھول ہی نہیں گئی تو ڈرائیور جو تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ میں ٹیف جیسٹس کا ڈرائیور ہوں اور ٹیف جیسٹس صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوئے انہوں نے گاڑی ہلکی سی چلا لے تو پلیس والا بھاگا بھاگا آیا ان کا روکے روکے صدر صاحب نے گزرنا ہے ایک دوسرا پروٹوکول لگا ہوئا تھا تو ڈرائیور نے شیشہ نیچے کر کے کہا کہ یار ٹیف جیسٹس صاحب ہیں ہمیں جانے دیں پروٹوکول سے پہلے پہلے ان کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں گزر جانے دیں تو پلیس والا نے کہا نہیں 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 آپ ٹھہرے وہ پروٹوکول کا تقاضہ ہے کہ آپ نہیں جا سکتے تو اب تاریل صاحب یہ ساری گفتو سن رہے تھے انہوں نے اپنے ڈرائیور سے کہا اے انہوں چیف جیسٹس صدا نا داس انہوں داس رمدید آفسر بیٹھا جب رمدید صاحب کا نام سنا ہے پلیس والے نے تو اس نے کھینج کے سلوٹ مارا ہے اور کہا سر آپ جائیں پروٹوکول کا ہم دیکھ لیں گے اور تاریل صاحب کی گاڑی وہاں سے انہوں نے نکلوا دی تو اب رمدید صاحب تو کہہ دیں گے یہ تاریل صاحب نے ایک لطیفہ گڑا ہو گا ہے لیکن یہ ججز جو ہیں اس دور کے انہوں میں یہ بات جو ہے بڑی مشہور تھی اب صحیح چوری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی